سالڈ ویسٹ کا محکمہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ڈپارٹمنٹ نہ ہوتا تو شاید ہمارے شہر زیادہ صاف ہوتے ہیں مثال کے طور پر لیبر ڈپارٹمنٹ اگر یہ ڈپارٹمنٹ بھی نہ ہوتا تو شاید لیبر کا استحصال کم ہوتا کیونکہ مالکان لیبر ڈپارٹمنٹ سے گٹ جوڑ کر کے لیبر کے حقوق سلب نہ کر پاتے ہیں مثال کے طور پر سوشل سیکیورٹی کا محکمہ اگر یہ محکمہ نہ ہوتا تو مزدوروں کی سوشل سیکیورٹی کی صورتحال اتنی بری نہ ہوتی اور اگر ہوتی بھی تو کم سے کم مزدوروں کے نام پر پیسے کھانے کی دکان تو بند ہوتی بدقسمتی سے یہ سب اور ان جیسے درجنوں محکمے اور ادارے پاکستان میں اپنی ذمہ داریوں کے الٹ کام کر رہے ہیں اپنے فرائز کے برعکس کار فرما ہیں صرف یہی نہیں یہ تمام ڈپارٹمنٹ ان افراد کے آلائے کار بن گئے ہیں جو ان ڈپارٹمنٹ کے قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہیں آج کا سریام ایسے ہی ایک ادارے کے بارے میں ہے جو مزدوروں کی فلاح و بہبوت کے لیے قائم ہے جو محنت کشوں کے حقوق کی خاطر وجود میں آیا لیکن اس کے افسران سرمایہ داروں اور سنتکاروں کے ساتھ مل کر ان غریب مزدوروں کے علاج کے پیسے ہڑپ کرنے میں مصروف ہیں یہ بدبخت محنت کشوں کی دواؤں کی رقم حضم کر رہے ہیں یہ راشی بابو غریب ملازمین کے حق اور ان کی امداد کے پیسوں سے اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں آج انہی کرپٹ اور بھیانک چہروں میں سے کچھ چہرے آپ سریام بے نقاب ہوتا دیکھیں گے اور ساتھی ساتھ ان چہروں کا بھی نقاب اترے گا جو اس سارے دھندے کے اصل کردار ہیں اس سارا معاملہ شروع ہوا اورنگی کے علاقے میں واقع ایک نیجی اسپتال کو نوٹس بھیجوانے سے دراصل سندھ امپلائیس سوشل سیکیورٹی انسٹیٹوٹ سنتوں اور منافع بخش اداروں سے ان کے اپنے پاس ریجسٹرڈ ملازمین کی تعداد کے اعتبار سے ایک خاص رقم سیسی فنڈ کے طور پر اکھٹی کرتا ہے جسے بعد میں انہی ملازمین کے علاج معالجے یا پھر کسی ناگہانی کی صورت میں ان کی امداد پر خرچ کیا جانا ہوتا ہے یوں ایک طرح سے اداروں ہی کے ہاتھوں حکومت سندھ کو بلواسطہ طور پر ملازمین کے علاج کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے غریب مزدوروں کے حصے کے ان پیسوں کا کیا ہوتا ہے یہ آپ آج کے سریعام میں خود دیکھیں گے اسپطال کو سوشل سیکیورٹی انسیٹیوٹ کی جانب سے بھیجے جانے والے نوٹس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ نے چھ سال سے انسیٹیوٹ کے پاس ریجسٹرڈ اپنے ملازمین کی سوشل سیکیورٹی فیس یا فنڈ ادا نہیں کیا یہ رقم نو لاکھ نو سو روپے بنتی ہے آپ فیل فور یہ رقم جمع کروائیں ورنہ آپ کے اسپطال وہ سیل کر دیا جائے بظاہر یہ بہت اچھی بات تھی کہ ایک ادارے سے اس کے ملازمین کے حق کے پیسے مانگے جا رہے تھے تاکہ انہیں انہی ملازمین کے علاج مالجے کے لیے خرج کیا جا سکے لیکن حقیقتاً سوشل سیکیورٹی انسیٹیوٹ کے ایسے کسی بھی نوٹس کا مطلب مزدوروں کی فلاح و بہبود کی فکر مندی نہیں بلکہ ڈرہ دھمکا کر اداروں اور سنتوں کے مالکان سے رشوت وصول کرنا ہوتا ہے مالکان کو ڈرانے کے لیے نوٹس میں رقم کو بڑھا چڑھا کر لکھا جاتا ہے اور پھر ان مالکان سے ڈیل کی جاتی ہے کچھ پیسے رشوت کے طور پر لیے جاتے ہیں اور باقی رقم کو گھٹا کر پانچ دس فیصد کر دیا جاتا ہے یوں مالک بھی خوش سوشل سیکیورٹی والے بھی خوش اور مزدور جس کے نام پر یہ سارا دھندہ چلایا جا رہا ہے وہ بیچارہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سرکاری اسپتالوں میں مرنے کے لیے رہ جاتا ہے مزدوروں اور محنت کشوں کے نام پر چلنے والی اس دکانداری میں غریب مزدور کے حصے میں ایسی سوشل سیکیورٹی ڈسپنسری آتی ہیں جن کا حال آپ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پاکستان میں مزدور کی پاکستان میں محنت کش کی پاکستان میں جفاکش کی حالت یہ ڈسپنسری پورے پاکستان کی منظر کشی کر رہی ہے اورنگی ٹاؤن کے ایک نیجی اسپتال کی انتظامیاں کو جب سنجھ سوشل سیکیورٹی انسٹیوٹ کی جانب سے نو لاکھ نو سو روپے ادا کرنے کا نوٹس موصول ہوا تو انہوں نے بھی اس نوٹس میں لکھی جانے والی رقم کو کم کروانے کے لیے رابطیں شروع کیے ان کے اپنے حساب کتاب کے مطابق سوشل سیکیورٹی کے زمن میں واجب الادا رقم اس سے کہیں کم بنتی تھی لیکن کچھ ہی دیر بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ معاملہ تو سوشل سیکیورٹی کی رقم کا ہے ہی نہیں یہ سارا چکر تو سندھ ایمپلائیس سوشل سیکیورٹی انسٹیوٹ کے افسران کی رشوت کے لیے چلایا جا رہا ہے اسی لیے نوٹس میں رقم کو بھی بڑھا چڑھا کر لکھا گیا ہے تاکہ نیجی اسپتال کے مالکان رقم دیکھ کر گھورا جائیں اور فل فورڈ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس ملک میں کاروباری آدمی سب سے زیادہ ڈرپوک ہوتا ہے وہ خام خواہ کے کسی بھی جھنجٹ میں پڑھنے یا پھر قانونی لڑائی لڑنے کی بجائے کچھ دے دلا کر اپنا کاروبار بچانے پر یقین رکھتا ہے اور کاروباری تبکے کی اسی سوچ کی وجہ سے راشی افسران کی جیبے اور ان کی تجوریاں بھری رہتی ہیں اورنگی کے نیجی اسپتال کے مالکان کو سندھ سوشل سیکیورٹی انسیٹیوٹ کے ملازمین اور افسران کی جانب سے کچھ لے دے کر نوٹس کی رقم کو کم کرنے کا اندیا ملا تو ان لوگوں نے رشوت دینے سے انکار کر دیا اور قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے حق کی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا رشوت دینے سے انکار پر سندھ سوشل سیکیورٹی انسیٹیوٹ کے ڈائریکٹر علی حیدر زیدی نے فل فور اس اسپتال کو سیل کرنے کا آرڈر جاری کیا اور یوں رشوت نہ دینے کی پاداش میں اس نجی اسپتال کے ایک حصے کو سیل کر دیا گیا اسپتال کے مالکان نے فل فور ٹیم سریام سے رابطہ کیا اور بتایا کہ رشوت دیے بغیر سندھ سوشل سیکیورٹی انسیٹیوٹ کے افسران ان کی بات تک سننے کو تیار نہیں نہ صرف یہ کہ انہیں اس مسئلے سے چھٹکارہ دلایا جائے بلکہ گرب اور راشی افسران کو بے نقاب بھی کیا جائے ٹیم سریام نے فل فور اپنا ایک نمائندہ نجی اسپتال کے مالکان کے ساتھ سندھ سوشل سیکیورٹی انسیٹیوٹ کے سوشل سیکیورٹی افسر ارشد منظر کے پاس بھیجوایا جو ڈائریکٹر کی جگہ ان لوگوں سے رشوت کی ڈیل کر رہا تھا اس شخص نے معاملہ سیٹل کرنے کے لیے دو لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا اس کا کہنا تھا کہ ان پیسوں میں نہ صرف یہ کہ اسپتال کو ڈی سیل کر دیا جائے گا بلکہ نو لاکھ نو سو روپے والا نوٹس بھی کل ادم قرار دے دیا جائے گا اور اس کی جگہ بلکل نئے سیرے سے ایک نیا نوٹس جاری کیا جائے گا جو کہ فی ملازم چند سو روپے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ نو لاکھ نو سو روپے نو لاکھ نو سو روپے ابھی اس کا پیار محبت والا حل کیا ہے اب نو لاکھ نوے ہزار سے دو لاکھ دیکھنے تھوٹی محبت کرنے ہیں اور چاند چھوڑیں ختم کرنے ہیں کیا اس کتنا دینا ہے ایک لاکھ دینا ہے سوشل سیکیورٹی افسر ارشد منظر اور اس کے ساتھ موجود ملازم حسیب اللہ سے دو لاکھ کی بجائے ایک لاکھ روپے رشوت میں ڈیل تیہ ہوئی اور ارشد منظر نے اسی وقت پچاس ہزار روپے حسیب اللہ کو دلوا دیئے بعد میں پکڑے جانے پر حسیب اللہ نے بتایا کہ وہ رشوت کی ملنے والی ساری رقم بے اینے ہی ڈائریکٹر علی حیدر زیدی کو دے دیا کرتا تھا جس میں سے اسے صرف ہزار یا دو ہزار ہی ملا کرتے تھے وہ پچاس ہزار کا کیا کرنا تھا آپ نے ڈائریکٹر ڈائریکٹر صاحب کو کیا نام ہے علی حیدر زیدی یہ ساری جتہی بھی رشوت کیلکٹ ہوتی ان کے پاس جاتی ہے اسے سے تمہیں کیا حصہ ملنا تھا دو ہزار دائی جو ان کا بل چاہے گا وہ فقط نکال کے دے دے ڈائریکٹر صاحب نے نو لاکھ نو سو روپے کے سرکاری نوٹس کو کل ادم قرار دینے کے لیے پچاس ہزار روپے کی رشوت کی وصولی کے بعد اسپتال کو سندھ سوشل سیکیورٹی انسیکیوٹ کی جانب سے لگائی جانے والی سیل توڑنے کا حکم دیا اور ان کا نائب حسیب اللہ اسپتال کے مالکان اور ہمارے نمائندے کے ساتھ اسپتال کی جانب روانہ ہوا اس نے اسپتال کو ڈی سیل کرنے کے لیے اپنی عجرت کے طور پر پانچ ہزار روپے بھی وصول کیے چین پھر پانچ ڈائریکٹر صاحب کو پچاس ہزار اور ان کے نائب کو پانچ ہزار ملنے کے بعد اسپتال کو سیل کرنے کے حکم والا پرچہ ایسے ہٹایا گیا جیسے سرکاری نوٹس ایک ادارے کے ڈائریکٹر کی احکامات اور پھر اس ادارے کی جانب سے لگائی جانے والی سیل محض ایک مزاق اور تماشا تھی اسپتال کو ڈی سیل کرنے کے بعد رشوت لینے والے اہلکار نے ہمدردی جتانے کے لیے ہمارے نمائندے کو کچھ مفید مشورے بھی دیئے کے انگی طریقے یہ پہمنٹ یہ چین سے بھی دیکھے